اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں کہ میں بھی آپ سب کی دعاوں سے خیرے سے ہوں اچھے تو دوستو آج ہم یہاں ایک جگہ پر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر گنے کے راست سے مطلب گنے بغیرہ سے جو ہے گنے کے راست سے پھر وہ گڑ بنایا جا رہا ہے تو آج ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں گڑ گنے کے راست سے کس طرح گڑ بناتے ہیں تو اس کے سالہ پروسیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءالا آپ کو بہت مزا آئے گا پہلے تو یہ گنہ پڑا ہوا ایک سائیڈ پر اس گنے کو پھر یہ ایک ادھر مشین لگائے گئی ہے گنے کے لیے تو پھر اس گنے کو اس مشین میں ڈالتے ہیں دیکھیں کس طرح اس مشین میں گنے کو ڈال رہے ہیں جب یہ مشین میں جاتا ہے تو اس کے ادھر سے یہ گنے کا راست نکل رہا ہے یہ گنے کا تازہ تازہ راست نکل رہا ہے چاہ جی راست نکلنے کے بعد چاہ جی راست نکلنے کے بعد ٹاپ میں ڈال گئے اس کا پھر ادھر ڈالا جاتا ہے ادھر ڈالنے ادھر یہ تقریباً دو سے دھائی گھنڈے تقریباً دو گھنڈے یہ پکتا رہتا ہے یہاں پر اس کو نیچے سے آگ دی جاتی ہے یہاں پر پکانے کے بعد اس کا کچھرا بلکر نکل کے بلکر صاف جو بچ جاتا ہے رس تو اس کو پھر اگے ایک اور جگہ پر شفٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ بھی میں آپ کو دیکھا تو یہاں تقریباً یہ کہ یہ تب تک یہاں پر پکاتے رہتے ہیں جب تک کہ بلکل صاف نہیں ہو جاتا تو ساتھ میں یہ رکھا ہوا ہے کچھرا بغیرہ نکالنے کے لئے بھی تو اس سے آگے اس کے بعد پھر اس کو اس پائپ کے ذریعے یہاں پر ایک پائپ لگایا گیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پائپ کے ذریعے اس کو نیکسٹ سٹیپ میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر یہ اسی شکل میں ہوتا ہے جس طرح کہ وہ پچھلے سٹیپ میں تھا لیکن تھوڑی دیر بعد اس میں وائٹ سوڈا بغیرہ ڈال کر اور اس کا کلر دیا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس کے کلر چینج ہونے کے بعد پھر یہ اس کو پکنے دیا جاتا ہے تو دیکھیں ابھی تک یہ اس میں شیفٹ ہو رہا ہے تو اس کا ہم آپ کو سارے مراہل تقریباً پورا مراہل ایک اس کو مرانے کا ہم آپ کو دیکھائیں گے تو دیکھتے رہے ہیں مزید انکر میکن بھی اس میں مکمل طور پر جی گئی ہے ملے آئے 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 یہاں پر اس کو تقریباً دو سے دو گھنٹے تقریباً دو گھنٹے تک اس کو یہاں پر پکاتے ہیں ملے آئے اور دو گھنٹے کے پروسس کے بعد پھر جب یہ بلکل گھڑا ہو جاتا تقریباً گھڑا ہونے کے بعد اس کی ککو بن جاتی ہے گو یہاں پر گھنٹے کا تازہ تازہ ریسپ انجوائے کر رہے ہیں یہ بہت ہی ماشاءاللہ عزیز ہے کیونکہ یہ تازہ تازہ نکل رہے ہیں خالص راست ہے نہ اس میں برف وغیرہ مکس کی گئے نہ پانی وغیرہ مکس کی گئے تو یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو گھڑ بننے کا پورا پروسس بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ دوستو دیکھیں تھوڑ دیر پکنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر سے پھٹنا شروع ہو گیا ہے تو سائٹ سے اس کا پانی جو ہے کناروں پہ آنے لگ جاتا ہے یہ اسے جو چمچ ہے یہ رکھا ہوا ہے تو اسے چمچ کی مدد سے پھر اس کا پانی جو ہے کسی اور برتن میں انڈیلا جاتا ہے جیسا کہ دیکھیں یہ آپ کو یہ بھرنا شروع ہو گیا اور سائٹوں سے اس کا پانی وغیرہ ہے وہ نکال گئے ایک اور ساتھ میں برتن رکھا ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے تو آگے بھی دیکھیں آگے بھی یہ انشاءاللہ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی نکالا جا رہا ہے اور یہ تب تک ایسے کرتے رہیں گے جب تک یہ مکمل بیٹھ نہ جائے اب بیٹھ جائے گا تو ککو بن جائے گی اور اس کے بعد یہ گھڑ کا پروسس بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھیں دوستو آگے یہ دیکھیں آپ بیٹھنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھیں کافی نیچے آگے کافی دیر کے بعد تو آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اچھے جی اب یہ ککو بن چکی ہے مکمل طور پر اب یہاں سے ککو نکالی جا رہی ہے یہ سامنے دیکھیں یہاں سے ککو کو نکال کے اس میں ڈالا جا رہا ہے اور ہم نے بھی یہی تازہ تازہ ککو دیمی ہے اور یہ امریک ککو بلکل غیڑی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈلوائیں گے بوتل میں اور اس کو دیں جائیں گے موسیقی 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 اچھا تو دوستو یہ دیکھیں ابھی چیک کر رہا ہے اس کو میرے خیال سے اب یہ گھڑ بننے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ بھی دیکھیں کافی مطلب کے پترہ لگ رہا ہے آپ کو لیکن یہ ہے گھڑا کافی کافی گھڑا ہے تھوڑی دیر کے لیے اب اس کو یہاں پر ہوا لگوانے کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد جو ہیں گھڑ کے پیڑے بنائیں گے تو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسے کیسے یہ کیا کرنا ہے اس کو موسیقی تو سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں تو ابھی اس کو نکال رہے ہیں نکال کے اس کو خالی کریں گے اور بڑے ٹاپ کو اور اس میں دوبارہ رس ڈال کے بنائیں گے تو یہ تقریباً اچھا دوستو اب یہ مکمل طور پر انہوں نے اس کو نکال لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے چلائیں گے دیکھیں جیسا کہ یہ راج اُلا رہے ہیں اور دوبارہ اس کو اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے تاکہ پیڑے آسانی سے بنائے جا سکے اب یہ اس کو تھوڑا سا مکس بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کا کلر بھی برابر ہو جائے بھی آپ کو دیکھیں کلر اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے دو کلر نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے یہ اس کو مطلب کی کر رہے ہیں یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم گوڈی کر رہے ہیں گوڈی کرنا اس کو کہتے ہیں یہ لوگ جیسے یہ گوڈی کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دیکھنا ہے اس کے کلر بھی بلکل سیم ہو جائے گا اور پھر اس کے پیڑے بنائیں گے تو پھر وہ پیڑے بھی عوام کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ تقریبا دہے کلر بھی سیم ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں آپ سے سامنے بلکل سیم کلر ہو چکا ہے اب یہ تھوڑی دیر اس کو دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے پانچ منٹ کے بعد پھر اس کے یہاں سے پیڑے بنانا شروع کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ اب انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے تو ابھی مزید آگے دیکھتے ہیں کہ پیڑے کیسے بناتے ہیں اور گھڑ کیسے بنتا ہے پھر ہم آپ کو گھڑ کا ٹیسٹ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے دیکھیں جی اب یہ مکمل طور پر تقریبا تھنڈا ہو گیا ہے تو ہواہ لگ چکی ہے اس کو پوری گھڑی تو اب اس کے پیڑے بنانا شروع کر دی ہیں اب دیکھیں اس کے پیڑے بنائے جا رہے ہیں اور یہ مکمل طور پر گھڑ کی شکل اختیار کر گیا اور مکمل طور پر گھڑ تیار ہو چکا ہے تو دوستو یہ ہے گھڑ بنانے کا مکمل طریقہ ابھی ہمیں گھڑ کا ٹیسٹ بھی کریں گے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کھانے میں کیسا لگتا ہے ابھی تھوڑا سا گرم ہے تھوڑی سی اس کو مزید ہواہ لگ جائے پاکہ یہ کھانے میں آسانی بھی ہو اور ٹیسٹ کا بھی ٹیسٹ کو بھی ہم انجوائے کر سکیں کیونکہ زیادہ گرم ہوا تو ٹیسٹ اس کا انجوائے نہیں ہو سکے گا تھوڑی سی اس کو مزید ہواہ لگنے جائے ہیں اور پھر ہم آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کھانے میں کیسا ہے دوستو یہ گھڑ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ اور دیکھنا ہے کہ یہ کیسا بنایا ہے یہ تھوڑا سا گرم ہے اس لئے میں اس کو تھوڑا بنایا ہے پہلے پیشے لگایا ہے تھوڑا سا پھلک لگایا ہے کیونکہ یہ کافی گرم ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کھانے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی لزیز و آنی اچھا بنایا ہے بالکل خالی سے تازہ تازہ بنایا ہے اور تازہ گھڑ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ تھا سارا گھڑ بنانے کا سارا پروسیز امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پہ گئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں انچہ راب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو تاکریہ نابی سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی